میں آجی صاحب سب سے پہلے تو آپ کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں کیونکہ ایک بڑا ایمپورٹنٹ ہے کہ جب آپ ایک پولیس ٹیشن میں آئیں تو وہ لگے جو آپ نے وارڈ استعمال کیا تھا کہ عوام کی بیتری کے لیے عوام کی تحفظ کے لیے جب پولیس ٹیشن میں ایک اس طرح کا ایک عام شہری جب آتا ہے تو اس کو اس طرح کا جو ایمپورٹنٹ ملتا ہے اس کی انبائرمنٹ ملتی ہے تو اس سے بہت بڑا بہت فرق پڑتا ہے کیونکہ جو لوگ پولیس کے پاس آتے ہیں وہ مشکل میں ہوتے ہیں نہیں تو وہ پولیس میں کیوں جائیں گے ان کے کوئی مسئلے مسائل ہیں وہ مشکل میں ہیں شہری ہیں تو جتا پولیس ٹیشن ایک کانفرنس کی سینس دے گا اعتماد دے گا لوگوں کو اس کا مطلب کہ ایک ملک جیت رہے یہ آپ صرف جب پولیس اچھا کام کرتی ہے تو یہ ملک کی تقدیر بدل دیتی ہے میں میاں والی میں جب سے پولیٹکس کی جب میں نے بنا دوزہ دو میں تو پانچ سال جب میں میاں والی میں سارا پھرتا تھا اپنے حلقے کے اندر تو سب سے بڑا مسئلہ آتا تھا تھانے کا اور سارا وقت لوگ مجھے درخواستیں دے رہے ہوتے تھے کہ جی جوٹی ایف آئی آ رہا ہے یا ٹھیک ہے یا غلط کیس ہو گیا یا مسئلہ تھانے کا تھا تھانہ کے چہری اور جو سیاسدان تھے وہ تھانہ کے چہری کو کنٹرول کرتے تھے یعنی اپنے دھاردار رکھوایا یا اپنا ایس پی رکھوایا پھر اس وہ رکھوایا اس لیے نہیں کہ وہ کوئی اچھے کام کرنا چاہتے تھے سلے میں اس لیے کہ وہ اپنے کام کروانا چاہتے تھے اپنے جو مخالف تھے ان کے اوپر پرچا کروا دیا ڈرا دیا ڈبکا دیا تو یہ اس لیے پولیس میں لوگوں کو کانفیڈنس نہیں تھا اعتماد نہیں تھا لوگوں میں تو یہ جو بیگننگ ہے یہ شروعات ہیں اور انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نئی سوچ ہے جو ہم کہتے ہیں نیا پاکستان نیا پاکستان کا مطلب نئی سوچ آنی چاہتے ہیں جو پرانے ایک روایتی ایک ہمارا جو کلچر نیچے چلا گیا جس میں یہ تھانہ کے چہری پتواری کی پولٹکس نے ہمیں بڑا نقصان پچھایا یہ جب تبدیلی آئے گی تو پہلے ذہن کی تبدیلی ہوتی ہے اور پھر یہ جو آپ نے اس کو یہ پرانے پولیس ٹیشن کو ٹھیک کیا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے پولیس تھانہ میں اگر لوگ جائیں اور اس طرح کا ایٹمس فیورو پرچی بڑے آپ کو ٹائم کے اوپر آپ کو دیکھا جائے گا بجائے بجائے تکے کارا ہو سپارش ہے لوگوں سے کروا کے پولیس تھانے میں بجائے جانے کے اگر وہ جس طرح یہاں بیٹھے گا یہ اب ایک مورٹن پولیس ٹیشن سرویس ڈیلیوری ہے یعنی پولیس عوام کے لیے یہ اس سے اندر گھوز کے لیے میں نے دیکھا یہ بہت اچھا آپ نے پہلا قدم کیا اور میں اب امید رکھتا ہوں کہ یہ جو مورٹن پولیس ٹیشنز آپ نے بنائے گے سارے پنجاب کے لیے مثال بنیں گے اور پنجاب پولیس کو میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں جو پختونکوا کی پولیس بن گئی تھی ہم جب دوزار تیرہ میں آئے تو طالبان کے اٹیکس کی وجہ سے بہت زیادہ شاہدتیں ہوئی تھی پولیس ڈیموریلائز تھی پولیس کے اندر عوام کا اعتماد اٹھ چکا تھا اور اللہ کا کرم ہے کہ ایسا پولیس کو ہم نے ڈیپلٹرسائز کیا سیاسی پریشر سے ہم نے اس کو دور کیا میریٹاکریسی لے کے آئے انٹی ایس کے پر سیلیکشنز ہوئی اور وہی پولیس آخر میں عوام پولیس کے ساتھ کھڑی تھی عوام پختونکوا کی پولیس کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی بلکہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا عوام مظاہرے کرتی تھی ان کے حق میں پختونکوا کی پولیس میں وہی چیز میں پنجاب میں دیکھنا چاہتا ہوں اور میری یہ آجی صاحب آپ کو میں پنجاب کی طرف سے کہتا ہوں یہ آپ کا بہت بڑا چیلنج ہے ہمیں غلط آتیں پڑھ چکی ہیں جو ہماری پچھلے تیس سال سے جس طرح کی خاص طور پر تیس سال سے اس ملک میں جس طرح کی گورننس سسٹم آیا غلط آتیں پڑھ چکی ہیں ویسے بھی انگریز کا جو بنایا ہوا سسٹم تھا اس کو ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے تھا وہ بھی ہم نے نہیں سہی طرح کیا آپ نے جو پریزنٹیشن میں بتایا کہ ایک ہوج پوچ سسٹم ہے کئی مختلف چیزیں انفلنس آئے ہیں دور بنے ہیں جس کی وجہ سے پولیس جو موجودہ پولیس کی جو آتیں پڑھیں ہیں وہ مختلف چیزوں کی وجہ سے یہاں پہنچے ہیں اور انشاءاللہ ہم نے اس کو چینج کرنا ہے اور وہ موڈم پولیس فورس بنانی ہے اپنی پنجاب کو کہ جو سارا پنجاب انشاءاللہ چند سالوں کے بعد سارا پنجاب ہماری پولیس کے ساتھ کھڑا ہو اور یہ یاد رکھیں کوئی چیز دا ممکن نہیں ہے ایک دفعہ انسان ارادہ کرتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے ہم انشاءاللہ آپ کو پوری آجی صاحب پوری سپورٹ پروائیڈ کریں گے چیپ پنسٹر اور میں نے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم آپ کو ہر جگہ پر آپ کی مدد کریں گے ہم یہ چاہیں گے کہ آپ کی پفارمنس نمائع ہو پبلک کے اندر لوگوں کو نظر آئے کہ ایک پنجاب پولیس کا ایک نئی سوچ آگئی ہے ایک نیا کلچر آگئی ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لئے فنڈ بھی ہم آویلیبل کر دیں گے آپ کے لئے جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں آپ دیکھیں گے کہ ہماری حکومت آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی بہت شکریہ جو بہت شکریہ